بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہماری ہیٹ سٹوری ہے نور مقدم کیس کے حوالے سے نور مقدم کیس تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں جو بڑی پیشرفت ہوئی ہے جو بڑا بریک تھو ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ قاتل ظاہر جعفر جو ہے اس نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے اس نے یہ معنی ہے کہ اس نے نور مقدم کو قتل کیا ہے اور جس بے دردی سے قتل کیا ہے وہ ساری اس نے پولیس کو اپنی رام کت جو ہے وہ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ نور مقدم نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا البتہ اس میں ایک اہم جو بات اس نے بتائی کہ قتل کے بعد اس نے پہلا فون جو ہے اپنے والد کو کیا تھا زاکر جعفر کو اور زاکر جعفر نے اس کو یہ کہا کہ گھبرائیں نا میں بندے بھیجتا ہوں جو آ کے لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اپنی سٹوری میں بتایا تھا کہ تھراپی ورکس کے جو لوگ تھے ان کو فون کر کے زاکر جعفر اور ان کی اہلیہ اسمت آدم جی کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ موقع پہ پہ پہنچیں اور لاش کو ٹھکانے لگائیں لیکن تھراپی ورکس والے جب وہاں پہ پہ پہنچے تو وہاں پہ عجیب منظر تھا چونکہ قاتل نے نور مقدم کا سرطن سے جدا کیا ہوا تھا اور وہ ویشی ہوا تھا اسی لیے تھراپی ورکس کا ایک جو بندہ تھا وہ زخمی بھی اس نے کر دیا تھا اور اس کے بعد تھراپی ورکس والوں کو بھی پولیس نے شاملے تفتیش کیا تھا لیکن بعد ازہا عدالت نے ان کی زمانتیں دے دی تھی لیک لیکن جو دیگر تھراپی ورکس سے واباستہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ نور مقدم کیس میں ان کا بدنام کیا جا رہا ہے اور ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو سپیشل کیس ہے جس میں یہ دلیب کمار وامک ریاض وغیرہ جو شامل تھے پانچ بندے جو گرفتار کیے گئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے فسیلیٹیٹر کا کام کیا تھا زاکر جعفر کے لیے اور وہ گئی اس نیت سے تھے اگر بروقت پولیس کو اطلاع نہ ہوتی تو وہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہی گئے تھے اور اس بات کا اطلاف خود قاتل نے بھی اور قاتل کے باپ نے بھی کر لیا ہے تو یہ چونکہ اب یہ بری چلان پیش کیا گیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تیس ستمبر کو عدالت میں مکمل چلان پیش کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر توقع ہے کہ جلد ہی اس کے اس کا انجام ہو جائے گا اور جلد ہی اس کے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا البتہ ناظرین یہاں پہ بڑی اہم چیزیں جو ابھی تک پولیس نے چھپا رکھی ہیں وہ سامنے نہیں آسکیں چونکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس قتل میں نور مقدم قتل کے اس میں ظاہر جعفر کی جو بہن ہے امیرہ چونکہ اسی نے مقتولہ کو ورگلا کر بلایا تھا دوبارہ چونکہ پہلے ان کی دوستی کے درمیان بریک اپ ہو گیا تھا لیکن دوبارہ جو امیرہ ہے اس نے نور مقدم کو قائل کیا کہ میرا بھائی بہت پریشان ہے اس کے آکے جو ہے دل جوئی کریں تو جب وہ وہاں پہ آئی تو پھر یہ سب اب جانتے ہیں کہ پھر اس نے اس کو یرگمال بنائے رکھا تین دن تک وہ قاتل ظاہر ج جعفر کے ساتھ رہی اور پھر ظاہر جعفر نے اس کا سرطن سے جدا کر دیا اور وحشیانہ تشدد بھی اس پہ کیا گیا نور مقدم پہ تو یہ معاملہ چونکہ اب تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے توقع یہی ہے کہ قاتل کو زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ سزائے موت ہو سکتی ہے اور اس کے جو والدین ہیں جو ان کا بیان سامنے آیا جو پولیس نے عدالت کے سامنے جو ریکارڈ پیش کیا ہے تو اس سے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا مواد مل چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فسیلیٹیٹ کیا اپنے بیٹے کو تمام سولیات دے اور پھر قتل کو چھپانے کی کوشش بھی کی لہذا اس بات کا بھی مکان ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں اس کے والدین کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور دس سال قید تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن اب یہ معاملہ چونکہ عدالت میں آئیے تو فیصلہ اب عدالت نہیں کرنا ہے اور جو تھرپی ورقس کے ملازمین ہیں وہ بھی شامل تفتیش ہیں اگرچہ ان کی زمانت ہو چکی ہے لیکن ان سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان سے جو معلومات ہمیں چاہیے تھی وہ ساری کی ساری لے لی گئی ہیں اور ناظرین اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اڈیالا جیل میں ان پہ کافی سختی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اسمت آجم جی نے یہ درخواست کی تھی اڈیالا جیل کے حقام سے کہ ان کی میک اپ کروایا جائے ان کی بیوٹیشن کروای جائے تو اس حوالے سے اڈیالا جیل حقام سے رابطہ ہوا تھا تو ان کو کہنا تھا کہ ہم کو بہترین میک اپ کی سہولیات تو فراہم نہیں کر سکتے انہوں نے واضح طور پر اس کو اسمت آدم جی کو بتا دیا تھا چونکہ جیل کے اندر جو حوالاتی خواتین ہوتی ہیں جو قیدی خواتین ہوتی ہیں مختلف جرائم میں جو جیل بہت رہی ہوتی ہیں ان کو بیوٹیشن کے کورس کرائے جاتے ہیں لہٰذا تھوڑا بہت جو ہے وہ بیوٹیشن کا معاملہ وہ حل کر سکتی ہیں تو اسمت آدم جی کا جو بیوٹیشن کا مسئلہ تھا وہ چھوٹے موٹے جو خاتون جس کو میک اپ آتا تھا اس سے ہی وہ حل کروایا گیا لیکن جس لیول کا وہ میک ا اب کرواتی رہی ہیں اسلامباد کے اور کراچی کے بڑے بڑے بیوٹیشن سے تو اس لیول کی تو سولت انہیں نہیں دی جا سکی لیکن حوالات میں موجود جو خواتین ہیں انہوں نے ضرور ان کو بنایا سوارا اور ان کی جو سکن ہے اس کو ٹھیک ٹاک کیا لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل جیل میں رہنے کے باعث اور پھر ان کو جو خصوصی سیکیورٹی والی جیل میں رکھا گیا اس کی وجہ سے کافی وزن گر چکا ہے قاتل ظاہر جعفر کا بھی اس کے باپ زاکر جعفر کا ب اور اس کی ماں بھی کافی کمزور ہو چکی ہے لیکن اب یہ معاملہ چونکہ توقع ہے کہ تیسٹ نمبر کے بعد جو ہے عدالت کے پاس سارا مواد آ چکا ہوگا اور پھر عدالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ آج کی ڈیولمنٹ تھی اس حوالے سے کہ نور مقدم کیس میں ایک تو قاتل نے اطراف جرم کر لیا ہے کہ اس نے مارا ہے اور شادی سے انکار پر مارا ہے اور دوسرا قاتل کے والد ظاہر جعفر نے بھی یہ بات مانی ہے کہ اس نے تھراپی ورخص کے ملازمین کو یہ فون کیا تھا کہ لاش کو جا کے ٹھکانے لگا دیں اور تھراپی ورخص کے لوگ بھی وہاں پہنچے تھے لیکن چونکہ وہاں پہ قاتل جو تھا اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے ان پہ بھی حملہ کیا لیکن پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس کا جو جسمانی معاینہ کروایا گیا ہے میڈیکل معاینہ کروایا گیا ہے وہ مکمل ہوش و غواس میں تھا اور اس کو پتہ تھا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ عدالت قاتل کو زیادہ سے زیادہ سزا دے گی اور اس کے سہولتکاروں کو بھی زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی شمشاد مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ